مسیح وندنہ کے خجانے سے آج پیش ہے مسیح وندنہ ہردے کو تیرے سامنے لاکر رکھتے ہیں ہم بندنا کرتے ہیں ہم بندنا کرتے ہیں ہم ہردے میں میری مسیح جیوان دی پہ جلا ہردے میں میری مسیح جیوان دی پہ جلا ہردے کے باپو کو دو کر پریم کی رہا دکھا ہردے کے باپو کو دو کر پریم کی رہا دکھا وندنا کرتے ہیں ہم مسیح وندنہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ کو ہمارا پیار بھرا نمسکار مسیح وندنہ کے سندیشوں کے دوارہ جیوان کے ہر پہلوں کو چھوہ گیا ہے پریوار کے لئے بھی وستار پوروک سندیش دیا گئے ان میں سب سے لوگ پریہ سندیش رہے پادری کشور مسیح کے جی ہاں پادری کشور مسیح نے پاریوارک جیوانوں پر سندیشوں کی ایک شرنکھلا دی تھی جسے آج بھی ہم نے اپنے خزانے میں سبال کر رکھا ہے ورش 1984 سے لے کر ورش 1994 تک ان سات ورشوں میں انہوں نے کافی سندیش دیئے آنے والے سبتہوں میں ہم انہیں سندیشوں کو آپ تک پہنچانے کا پریاس کریں گے تو یہ پیش ہے پریوارک پر آپ کے لئے آج کا سندیش پادری کشور مسیح سے آج سے ہم ایک نئی شرنکھلا کا پرارم باپ کے لئے کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے مسیحی پریوار گارڈن مکڈانلڈ اپنے انوبہوں کی ابھیبکتی وشیش طرح سے کرتے ہوئے کہتا ہے وہ پریوار جہاں پتا کیول کمائی کی مشین بھر رہ جاتا ہے وہ پریوار بہودہ برباد ہو جاتے ہیں پریوار بنانے میں پرمیشور کی سکریتہ پرشنس نہیں ہے اس نے دیکھا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے اسی لئے اس نے آدم کی پسلی دوارہ ہوا کا نرمان کیا پرمیشور کا بچن کہتا ہے تب یہوا پرمیشور نے آدم کو بھاری نیند میں ڈال دیا اور جب وہ سو گیا تو اس نے اس کی ایک پسلی نکال کر اس کی سنتی ماس بھر دیا اور یہوا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی استری بنا دیا اور اس کو آدم کے پاس لے آیا اور آدم نے کہا اب یہ میری ہڈیوں میں کی ہڈی اور میرے ماس میں کا ماس ہے سو اس کا نام ناری ہوگا کیونکہ یہ نرمے سے نکالی گئی ہے اس قرآن پورش اپنے ماتا پتا کو چھوڑ کر اپنی پتنی سے ملا رہے گا اور وہ ایک ہی تن بنے رہیں گے یہ وہ رچنہ ہے جس کی سمپون پرکریہ پرمیشور دوارہ اپنی اچھا کے انسار کی گئی ہے اس سمپون رچنہ میں ایک بات درشتی گوچر ہوتی ہے کہ پرمیشور نے نرناری کو ایک روپ دیا منشہ کو اپنے سوروپ میں بنا کر اسی سوروپ میں سے اس نے اس طریقہ نرمان کیا دوسرے شبدوں میں ہم آج سمجھ لیں پریوار کی رچنہ کا کاریے پرمیشور نے اپنے ہاتھوں کے دوارہ کیا ہے اور سچ ہی یہ آگیا بھی دی ہے جاؤ اور ساری پرتوی کے اوپر فیل جاؤ اب پریوار جو ہے وہ پرمیشور کا بڑایا ہوا ہے پرمیشور کے ہاتھوں کی سشٹی ہے اسی کارنج سے ایک نیتک بندھن ہے جس کے دوارہ ہم سے یہ اپیکشا کی جاتی ہے کہ ہم پریوار میں پرمیشور کی اچھا کو پرمکستان دیں جن پریواروں میں سب کچھ ہے اور پرمیشور نہیں ہے وہ پریوار شنے شنے سمی کے تھپیڑوں سے گمنامی کے اندھیرے میں کھو جاتے ہیں ان دنوں میں میں وشیش پرکار سے پریواروں کے سممن میں آپ سے بات چیت کروں گا سرو پرتب میں آپ کو یہ سمجھانے کا پریاس کروں گا کہ ایک پریوار میں پیتا کا کیا اتردائیت وہ ہے پیتا پریوار کی دھوری ہے جیسے عیشو مسیح کلیسیا کا سیر ہے پریوار بھی پیتا کی ادھینتہ میں ہونا چاہیے جہاں پریواروں میں پیتا کا آدھر نہیں ہوتا اور پیتا کیول کمائی کی مشین کے روپ میں آنکھا جاتا ہے وہاں پریوار ٹوٹن کی کگار پر کھڑے پرتیت ہوتے ہیں ایک وچیتری سی گھٹن میں نے ان پریواروں میں پائی ہے جہاں پیتا کا اس تھان دوسرا اور تیسرا بھی نہیں ہے میرے پریچت میرے پاسٹری جیون کے پریچے میں اور میری اس جیون کی سیبکائی میں ہر دن کسی نہ کسی پریوار سے میرا واسطہ پڑتا ہے اور میرا اس پشت یہ کہنا ہے کہ جن پریواروں میں تال میل نہیں ہوتا ان کا جیون بڑا ہی کشت سے بھرا وہ ہوتا ہے مہ باپ کی اداسینتہ کے کارن بچے دکھ اٹھاتے ہیں پریواروں میں بگھٹن پرانم ہو جاتا ہے ویگھٹن کی یہ درانے نہ کیول ایک وشیش ویکتی کو کنطو سمسط سماج کو دوشت کر دیتی ہیں سمپون سرچنا اس چھوٹے سماج ارثات پریوار کے کارن اپنی یتھا اسٹیتی کو بنایا رکھنے میں اپنے کو از سکشم پاتی ہے آج سے میں وشیش طور سے آپ کو پریوار میں پتا کا کیا اسطحان ہونا چاہیے وشیش پر دھرم شاست سے سمجھاؤں گا پرمیشور کا بچن کہتا ہے ہر ایک پرش کی پتنی اور ہر ایک پتنی کا پرش ہو پتی اپنی پتنی کا حق پورا کرے اپنے پتی کا اکٹوبر ماہ کی ریڈرس ڈائجسٹ میں مارجری ہومز کی ایک کہانی مادرس بائبل پڑی اس کے پتی کو مرے بارہ ورش ہو چکے تھے ان بارہ ورشوں میں وہ نتانت اکیلی تھی کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا کیونکہ اس کے بیٹے کبھی کبھی جب میں بھوکے ہوتے تھے تو ماہ کے پاس بھوجن کی تلاش میں آ جایا کرتے تھے یہاں تک کہ اس کے پریوار کا سوال ہے وہ ٹھوٹ گیا تھا لڑکے لڑکیاں سب بکھر گئے تھے اور اپنا اپنا جیون اپنے اپنے طریقے سے جی رہے تھے ایک بار اس کے بیٹے اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے آئے ماں نے کھانا کھلایا اور اس کے پششات کچھ ہی دیر میں اس کا پرانانت ہو گیا لڑکیا واق سے یہ سب دیکھتے رہے ماں کے بڑھنے کی سوچنا پا کر بھائی بہن سب اکھٹے ہو گئے اور ولاب کرتے ہوئے ماں کی انتیم کریا آدھی سے نپٹ کر واپس ماں کی کھر لوٹ آئے سب جانتے تھے کہ ٹیبل پر جو بائبل پڑی ہوئی ہے وہ ماں کی پریے بائبل تھی جس سے وہ پرتی دن پڑتی تھی بڑی بہن نے ماں کی بائبل کو اٹھایا اور تب جہاں جہاں ماں نے نشان لگا رہے تھے انہیں اس نے پڑھنا شروع کیا سب بھائی بہن بہت کم بھیر اور تنمیتہ سے سننے لگے کی ماں نے کن باتوں پر نشان لگایا ہے بہن نے یونہ اس کا تیروہ دھیائے اس کی پہلی آیت کو پڑھا وہاں لکھا تھا فسیہ کے پرب کے پور ایشو نے یہ جان کر کہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے جب انہیں اس سنسار کو چھوڑ کر پتا کے پاس جانا ہے اپنوں سے جو سنسار میں تھے جنہیں وہ پریم کرتے آئے تھے انتیم سیما تک پریم کیا بہن تھوڑی دیر رک گئی اور اس نے دشتی گھما کر اپنے سب بھائی بینوں کو دیکھا سب کی آنکھیں چھل مل آئی تھی سب ہی گمبیر واتورن سے ماں کے پیار کی واسطوکتہ کو محسوس کر رہے تھے اس کے پشات بہن نے دوسرا استان کھولا جہاں ماں نے نشان لگا رکھا تھا بالکو میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسے میں نے یہودیوں سے کہا ویسے ہی اب تم سے کہتا ہوں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں آ سکتے میں تمہیں ایک نئی آگیا دیتا ہوں ایک دوسرے سے پریم کرو جیسا میں نے تم سے پریم کیا ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم کرو گھرنا اور دویش جس کے قرآن پریوات ٹوٹ گیا تھا ایک ماں کی مرتیوں کے قرآن ایک ماں کے پیار کے قرآن وہاں ایک پلسہ بڑھ گیا آپسی پریم کا سروتر بھائی بہنوں میں فوٹ پڑا اور وہ سب ساتھ ساتھ آگئے اتنا پیار ان کے بیچ میں عمرہ جتنا انہوں نے اپنے ماں کے چیویت رہ دے کبھی اس پیار کو نہیں جانا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس آگئے ایک دوسرے کو کاتر درشتی سے دیکھنے لگے سوچنے لگے کیا یہ میری بہن نہیں ہے کیا یہ میرا بھائی نہیں ہے کیا یہ ہمارا اپنا پریوار نہیں ہے کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور ان سب نے مجھے اس سمیے کا اسپنند دلایا جب یاکب اور اے سب ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے تو معلوم ہوا جب دونوں بھائیوں نے اپنے پیار کی ابھی وقتی کی تو دونوں نے کہا بھائی تم سے مل کر مانو میں پرمیشور سے مل لیا ہوں یاد رکھئے یدی پریوار کی کہیں پرگتی ہے تو وہ پریم میں ہے یدی پریوار کا کہیں بندن ہے تو وہ پریم میں ہے یدی پریوار کی کہیں انبھوتی ہے تو وہ اس بات میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے پران کو دے میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں پریوار کی پرگتی کے لیے پیتا کا انشاثن ماں کی ممتہ اور بھائے بہنوں کی آدھیرنستہ پرم آوشک ہے سوچئے آپ کے پریوار کا کیا حال ہے پرمیشور آپ کو آشش دے کہ آپ اپنے پریوار کے بارے میں آج ویچار کریں نقشے قدم پہ جو چلا انسان بن گیا نقشے قدم پہ جو چلا انسان بن گیا وہی مسیح دنیا میں انسان بن گیا نقشے قدم پہ جو چلا انسان بن گیا رکھو مزاج ویسا ہی یہ سو مسیح کتھا لکھو مزاج ویسا ہی یہ سو مسیح کتھا تو ہی بشر جہان میں مہربان بن گیا نقشے قدم پہ جو چلا انسان بن گیا چاہت محبت کا سبک ایسا دے دیا چاہت چاہت محبت کا سبک ایسا دے دیا خورمان ہوا سلیب پہ وہ مہان بن گیا یوں تو ہزار آئے اور آ کر چلے گئے یوں تو ہزار آئے اور آ کر چلے گئے آئے گا وہ ضرور یہ پیغام بن گیا نقشے قدم پہ جو چلا انسان بن گیا پریشورتہ ہماری آشہ ہے کہ آج کے سندیش سے آپ نے آشش پرابت کی ہے آپ ہمیں اپنے ویچاروں سے اوگت کروا سکتے ہیں ہمارا ورسپ فون نمبر ہے 931 947 3370 931 947 3370 ہمارا ای میل ہے info at مسیحی وندنا .org اگلے مسیح وندنا کی وشش سندیش کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک پرمشتر کا انگرہ آپ پر بند رہے آمین موسیقی 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 موسیقی